شرعی حیثیت محرم کی کیا ہے تو سب سے پہلی حیثیت محرم کی کہ محرم اسلامی سال کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے جس دن سے آسمان و زمین کو بنایا ہے اسی دن سے مہینوں کی تعداد بارہ انگریزی سال میں کتنے مہینے پہلے کتنے تھے پہلے دس تھے مارچ سے مہینہ شروع ہوتا تھا بعد میں ان لوگوں نے جنوری فروری کو شامل کیا اور دیگر آپ دیکھیں لیکن بارہ کر دیا اس کو اور دیگر جیسے ہمارے ہاں ہندی کا سال چلتا چاہیت بیساک جیٹ اصار نیپال والوں کو دیکھیں ہاں تو وہ لوگ دوہزار اسی دوہزار پچاسی تک پہنچ چکے ہیں ان کا اپنا سسٹم ہے ان کا اپنا نظام ہے ان کے ہاں بعض دفعہ تیرہ مہینے ہوتے یہ سال میں تیرہ مہینے ہوتے اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے ہاں بدلتی رہتی ہمارے ہاں کیا ہے اللہ نے فرمایا جب اس سے آسمان و زمین بنایا انسان تھا ہی نہیں جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے اسی دن سے اللہ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھے مشہور آیت ہے سورت التوبہ کی آیت مچھتیس ان عدت الشہور اند اللہ سنا عشر شہرہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہے کب سے یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یہ بات ہوئی کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے لیکن مسلمانوں کا اپنا کوئی سال نہیں تھا مسلمانوں کا اپنا کوئی سال نہیں تھا کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا اس پر ہماری تھوڑی سے گفتگو ہوگی اور تفصیل سے ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہینہ چلتا تھا محرم سفر زلجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا یا سلسلہ چڑھا عمر رضی اللہ اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو بعض لوگوں نے کہا سترہ ہجری یا ٹھارہ ہجری یا اکیس ہجری یہ سال تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور یہ یاد رہے سال کا سسٹم ابھی نہیں چل رہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے اور اسلامی حکومت پھیل چکی تھی کہاں تک ایران روم شام عراق مصر مختلف علاقوں تک اسلامی حکومت تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں امیر المومنین ہیں خلیفہ ہیں مسلمانوں کی اور گورنروں کی طرف سے لیٹر ساتے تھے تو اس میں ساری تفصیلات ہوتی تھی کہ فلان جگہ کے بارے میں پوری گفتگو ہے تو ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نے یمن سے لیٹر بھیجا اس لیٹر میں کوئی تفصیل تھی مہینہ تھا اور تاریخ تھی لیکن کونسے سال کا کونسے موقع کا مہینہ یہ شابان کی یہ شابان کی یہ شابان کونسا پتہ نہیں چلے گا ایسے ہی اور کئی مسئلے آئے کہ آگے جب یہ تاریخ بڑھے گی ہمارے بعد لوگ آئیں گے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا مکس اپ ہو جائے گا کہ یہ کونسا محرم ہے کونسا شابان ہے کونسا رمضان ہے کونسا زلجہ ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے اچھا یمن میں جہاں ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ تھے وہاں دوسرے لوگوں کے یہاں سال کا سسٹم چلتا تھا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے عمر رضی اللہ عنہ نے کمیٹی بلائی مشورے کے لیے مشورے کے لیے صحابہ کو بلائی گیا صحابہ آئے تو چار اہم باتیں سامنے آئیں کہا ٹھیک ہے ہم سال شروع کرتے لیکن سال ہم کہاں سے شروع کریں گے پوائنٹ آف اسٹارٹنگ ہے کیا کہاں سے اسٹارٹ ہم کریں گے تو پہلی رائے کیا آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اسی دن سے ہم سال بنانا شروع کر دیتے ہیں دوسری رائے آئی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی دن سے ہم اپنا سال شروع کرتے ہیں تیسری رائے آئی اور اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا اسی دن سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں اور چوتھی اور آخری رائے آئی کہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے ہم سال کا آغاز کرتے ہیں کیوں اس لئے کہ ان چاروں چاروں چیزوں کو مسلمانوں کے آن بڑی اہمیت حاصل ہے چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ ہو نبوت کا معاملہ ہو ہجرت کا معاملہ ہو وفات کا معاملہ ہو لیکن ان چاروں میں سب سے اہم چیز کیا تھی ہجرت سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے اس لیے کہ اس شرک سے نکل کر کے مسلمان توعید کے قلعے میں آئے اپنے حکومت بنی اپنا علاقہ بنا اپنے لوگ بنے اپنے ہم نوہ خیر خواب اور پھر رفتہ رفتہ یہ طاقت بڑی تو مسلمانوں نے جنگے کی اور پھر آٹھ سال کی مدت میں ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اور یہ سلسلہ آگے پڑا خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر کے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں فائنل ہو گیا فائنل ہو گیا کہ ہجرت سے ہی ہم اسلامی سال اسلامی کیلنڈر شروع کرتے ہیں اب یہ بات آئی کہ ہم مہینہ کون سا پہلا رکھیں گے کیونکہ سال پہلے تھا ہی نہیں خالی مہینے چلتے تھے تو گھوم پھر کر کے مہینہ یہ مہینہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا یہ وہ ختم ہوا دوسرا تیسرا شروع ہو جاتا تھا تو سال کا کوئی سسٹم نہیں اس لئے پہلا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے دسماں کون سا ہے باروان کون سا ہے کوئی ترتیب نہیں تھی صرف مہینے چلتے تھے اب کہا گیا کہ مہینہ کون سا ہم پہلا رکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بناتے ہیں اس کے پیچھے بجے کیا ہے اچھا سوال یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس مہینے میں کی تھی کس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا ربی الاول کے مہینے اور اسلامی سال کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے محرم سے اور پوائنٹ کس کو بنایا گیا اسلامی سال کے آغاز کے لیے ہجرت کو تو ہجرت ربی الاول میں ہوئی پھر محرم کو پہلا مہینہ کیوں کوئی جواب اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچے ربی الاول میں ہجرت کی لیکن اس کے لیے پلاننگ آپ نے کب سے بنانا شروع کیا تھا اور رب سے کیا پتا چلا آپ صرف ریزلٹ نہ دیکھیں ریزلٹ کے لیے پیچھے کی جانے والی محنت پر بھی دھیان رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا روڈ میپ جو تیار کیا ہجرت کے لیے دو مہینہ پہلے سے ہی راستے میں گائیڈ کون ہوگا اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا مکہ والوں کی خبریں لا کر کے ہمیں کون دے گا ہم یہاں سے مکہ سے مدینہ کون سا راستہ لیں گے کس راستے سے جائیں گے یہ پوری اور جانور راستے کے سفر کے لیے جو ہے اوٹ اور گھوڑے تیار کرنا ہے کون تیار کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں سے مل کر کے بیٹھ کر کے کئی بار میٹنگ ہوئی مشورے ہوئے یہ دو مہینہ پہلے سے کام ہو حالانکہ اس سے پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بار مدینہ والوں سے ملاقات کر چکے تھے ایک مرتبہ بارہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایک مرتبہ پچاسی لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کیا تھا جسے بیعتِ اقبعِ اولا اور بیعتِ اقبعِ ثانیہ کہا جاتا ہے تو محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا تھا اس لیے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنا دیا گیا اور پھر وہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا اب صحابہ نے ترتیب بنائی اور پورا کلکولیشن کیا حساب لگایا تاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو کتنے سال ہوئے ہیں پھر وہیں سے سن ایک ہجری دو ہجری تین ہجری چار ہجری پانچ ہجری کا آغاز ہو گیا یہ ہے پہلی شرعی حیثیت اس محرم کے مہینے کی کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن